ارطگل غازی گیا تھا اصل میں وہ مرے ہی نہیں تھا اللہ نے اسے بچا لیا تھا تو یہ ابھی بھی بڑا ڈویلپ ایریہ لیکن یہاں تک جو روڈز آتے ہیں وہ سنگل روڈ ہیں اور کافی دھور ہے یہ اور آپ لوگ آ سکتے ہیں میں بھی جس طرح آیا ہوں آپ آئیں بورسہ میں سٹیک کریں بورسہ سے ٹکٹ کوئی بلیچک کی ڈریکٹ سوگود نہیں آئے گی اگر آپ پرائیویٹ کار سے آتے ہیں تو پھر اور بات ہے ویسے ادرائیویٹ سوگود نہیں آئے گی کوئی بھی گاڑی پرائیویٹ آئے گی لوکل نہیں آئے گی میں بھی بلیچک آیا ہوں پہلے بلیچک سے میں نے گاڑی پکڑی سوگود اور سوگود سے اب میں ارطگل غازی کے مزار سے ہو کر واپس جاؤں گا یہ اس ٹائم یہ سٹیڈیم ہے میرے پیچھے جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑی سی واک کرنا چاہا رہا ریڈ کارپیٹ اور یہ بڑا کچھ ہے اچھا لگ رہا ہے سو ٹوٹل ایکسپینس کے اگر بات کریں تو ٹوٹل ایکسپینس میں بورسہ سے سوگود اور سوگود سے واپس میں آپ کو ٹوٹل ایکسپینس بتا دوں بورسہ سے میں نے بس میں بیٹھا تھا ٹرمینل سے وہاں سے میں نے ہنڈر لیرا دیئے بلیچک کے لیے بلیچک سے پھر میں بس میں بیٹھا وہاں سے میں نے تھرٹی لیرا دیئے اور میں بالکل ارتگل غازی کے مزار کے پاس آکے اترا اور یہاں سے واپس بھی وان تھرٹی میکسیمم ٹو سکسٹی لیرا میں آپ یہاں سے ہو کر واپس بورسہ چلے جائیں گے اور اگر آپ استمبول سے بورسہ کا جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں استمبول سے بورسہ میں ایک سو دس لیرا میں آیا تھا فیری کے تھو اور فیری جہاں آکے اتارا تھا پورٹ پہ وہاں سے میں سیٹی سینٹر میں آیا تھا تقریبا پچاس لیرا کا میں نے کارڈ لیا تھا جس میں پچیس لیرا بیلنس تھا اور پچیس لیرا بورسہ کے کارڈ کا تھا آئی تنگ فیفٹین لیرا اس نے لیا تھا مجھ سے پورٹ ٹو سیٹی سینٹر کا سو آئی تقریبا پچیس لیرا نارمل کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ضرور آئے یہ بڑی خوبصورت ویلی ہے سوگت بھی میں آپ کو ویلی کا بھی تھوڑا سا دیدار کرواتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اینڈ میں تھوڑی سیک چھوٹ ویڈیو ویلی کی بھی چلاتا ہوں یہ چیک کریں یعنی چاروں طرح پہاڑ سینٹر میں عبادی ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تھنڈ ہے بھائی سوگت میں اچھا یار ایک چیز میں نے بڑی مزے گی دیکھئے یہاں ابھی تک کا جو experience ہے کیونکہ میں لوکل ٹریول کر رہا ہوں سارا تو میں نے ایک چیز بڑی دیکھیا جو کہ میں بہت مش کرتا ہوں بہت ساری جنگوں پر تاک کہ بہت ساری ڈویلپ کنٹریز میں بھی یہ پرابلم چلتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ترکی میں استمبول بورسا بلچک سوگوت میں نے اتنی سریعہ گا وزٹ کر چکا ہوں یہاں پہ گاڑی اگر لوکل گاڑی کوئی بھی ہے اس نے اگر چار بجے چلنے ہیں تو چار بجے ایک منٹ بھی نہیں ہونے دیتی پورے چار بجے اگزیکٹ چلے گی اور جہاں اس نے جس ٹائم پہ پہنچنا ہے اس ٹائم پہ بلکل ایکزیکٹ ایکوریٹ پہنچے گی تو یہ بڑی بات ہے جی مجھے بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا ہے ارتگل گازی کا شہر سوگوت کائی سردار ارتگل گازی سردار اعلیٰ ارتگل گازی یہ اس ٹائم کوئی سائیڈ ایریہ ہوگا جہاں بھی ارتگل گازی کا مزار ہے کیونکہ قبیلے کے اندر تو تدفین نہیں کرتے تھے سائیڈ ایریہ ہوگا یہ جو سامنے جہاں گھر نظر آرہے ہیں اب وہ پیچھے کر کے اس ایریہ میں کوئی قبیلے نے اپنی کیمپشن لگائے ہوں گے ہمارے تو اندازی ہیں ابھی تو یہاں ڈویلپ ہے پورا ہوتل شٹل یہ ساری چیزیں ہیں بڑا ڈویلپ ایریہ یہ بھی ایریہ 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 دوسری طرف مجھے یہ نظر آیا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیمپ ہے اوپر تڑکی کا فلیگ لگا ہے اور سائیڈ ڈوم پہ ای لکھا ہوا ہے یعنی کائی کا نشان ہے سائن ہے آئی وائی آئی تو ایڈونٹ نو یہ کیا ہے میں اس کے چاروں طرف گھومتا ہوں اگر تو پتہ چل گیا تو پھر آپ کو ضرور بتاؤں گا ڈور ہے بٹ لوک ہے میرے حال سے کسی ریسٹورنٹ نے اسے بنا کر کیمپ کو تو چھوڑا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے میں کھڑکی سے جنگوں آئی ایڈونٹ نو بند ہے یہاں سے بند ہے بھئی بند ہے نہ چھیڑنا ہی مناسب ہے پانلی کافی سفر کرنے کے بعد آج میں واپس بورسہ پہنچ چکا ہوں آج بورسہ سے بلچک بلچک سوگو سوگو سے واپس بلچک واپس بورسہ تو آج کافی ٹریبل کی ہے کافی مزہ آیا ہے اور اب میں ریسٹ کروں گا میرا دل ہے میں ٹھیک ٹھاگ اب ریسٹ کروں اس کے بعد اپنا کونیے کا سفر شروع کریں گے